فرانس میں جس طرح رسول اللہ محسن اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی سب سے پہلے تو اسکول کی ایک ٹیچر ایک لیڈی وہ رسول اللہ کا پتلہ بناتی ہے پھر پولے پورے ملک کی طرف سے قومی سطح پہ ملکی سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے بے عدبی کی جاتی ہے اور ہم کرونوں کرونوں مسلمان ملین بلین مسلمان موجود ہیں مسلمان ممالک موجود ہیں لیکن افسوس افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پاتی اور تاجب کی بات ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم اسی ملک فرانس کا پرادکٹ استعمال کر رہے ہیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے یعنی ماباب سے بھی اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اگر آج ہم نے فرانس کا بائی کٹ نہیں کیا میں آپ کو بتا دوں میں سکرین پہ ایک لشٹ دے رہا ہوں آپ کو ایک بالکل ایک آپ کے سامنے خاکہ پیس کر رہا ہوں نام پیس کر رہا ہوں کہ فرانس کے پرادکٹ کیا کیا ہیں فرانس کی بنائی ہوئی چیزیں کیا کیا ہیں اسے شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کو ہرگز استعمال میں نہ الائیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستانخی کرنے والوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے بائی کٹ کرنے سے انہیں کچھ نقصان ہو یا نہ ہو لیکن ہم بچ سکتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنا ہوگا یاد ہوگا آپ کو آپ نے پڑا ہوگا سورہ یوسف کی تفسیر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچنے کیلئے لایا گیا تو وہاں پر کرون کرونوں کے مالک موجود تھے خریدنے کے لیے ایک بڑھیاں بھی لائن پہ لگی ہوئی تھی جب اس سے کہا گیا کہ تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو کیوں لائن پہ لگی ہے اس نے کہا کہ معلوم ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی لیکن ہاں ان کے خریدنے والوں کی لٹ میں میرا نام آ جائے اسی لئے میں آج لائن پہ کھڑی ہوں بس یہی آپ کو سبجنا پڑے گا چاہے ہمارے بائیکٹ کرنے سے کچھ انہیں نقصان ہو یا نہیں ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہمارا نام بھی آ جائے کہ ہم نے ان کے خلاف احتجاج کیا ہے ہم نے انہیں بائیکٹ کیا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا موہ دکھا سکیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے علاہدگی اختیار کر لی تھی اور یہ گستاخی صرف گستاخی نہیں ہے یہ امت میں یہ انسانوں میں درار پیدا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ ایک دوسرے کی طرف سے اپنے بڑوں پہ انگلیاں اٹھائی جائیں جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو وہ بھی عیسی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں گے انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے سن لو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں ایسے ہی عیسیٰ بھی ہمارے ہیں ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے محمد جیسے ہمارے ہیں ایسے ہی موسا بھی ہمارے ہیں ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں ایک دوسرے کے خلاف جاتے رہیں انسانوں میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے یہ تو ایک بہانہ ہے گستاخی کرنا اخیر میں آپ کو اتنا یاد رکھنا پڑے گا گستاخی رسول کی سزا قتل ہے قتل اس کی سزا ہے اسلامی حکومت اگر ہو تو اسے قتل کرنا ضروری ہے اس کی توبہ کیا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کوئی ایک آدمی آگے بڑھ کے قتل کر دے یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا لیکن ہاں اگر اسلامی ممالک ہیں تو وہ اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں اس کے باوجود بھی اگر کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہو کر اس مردود کو قتل کرتا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا بلکہ سواب کی امید لن رکھی جا سکتی ہے اللہ سے تو مسلمانوں آج ہمیں جاگنا ہے آج ہمیں بیدار ہونا ہے بتانا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اگر آج ہم بیدار نہیں ہوئے یاد رکھیں ان کی حمت بڑھ جائے گی ان کی جرت بڑھ جائے گی گلی گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی طاقت ان کے اندر آ جائے گی آج بیدار ہو جائیں اور بتائیں کہ ہم کسی بھی طرح کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کی شان میں آنچ نہیں آنے دے سکتے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں